نہیں سمجھیں کوئی کٹیگری ہے یہ متشدد ہے یہ موتدل ہے نہیں کھلے ہیں کافر کافر ہے متشدد ہو یا موتدل ہو بیدتی بیدتی ہے متشدد ہو یا موتدل ہو میں نے کہا مجھے ایک آیت بتاؤ ایک حدیث بتاؤ ایک کسی شیخ کا جملہ بتاؤ تو جو کفار موتدل ہیں ان کو تھوڑی دیر کیلئے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا موتدل ہے نا بھئی یہ موتدل تھا بیدتی اس کو حوزہ کسر کا پانی مل جائے گا بھئی موتدل ہے نا ہم یہ موتدل تھا ہم اس لئے بلاتے ہیں توجہ رکھیں بھئی کیوں بلایا ہے یہ ذرا موتدل ہے میں نے کہا قادیانی سارے متشدد ہیں یا کوئی موتدل بھی ہیں جب آپ کا جلسہ ہو کسی قادیانی کاری کو بلا لو پھئی کیوں بلایا ہے یہ ذرا موتدل تھا بھئی قادیانی ہے مولانا ہم نے کہا ان سے بیان کر آئے ہیں ہم نے کہا صرف قرآن پڑھنا ہے اختلافی بات نہیں کہتی اس نے کہا ٹھیک ہے اس لئے ہم نے بلایا ہے اس پر آپ متفقہ نہیں بھی نہیں موتدل ہے قرآن پڑھے تب بھی نہیں بلانا حدیث پڑھے تب بھی نہیں بلانا جب تک یہ قادیانی ہم اس کو قبول ہے تو بکیہ کیوں آپ کے ذیر بدلتا ہے وہ ہمارا تو نہیں ہے لیکن ہم نے کہا تم نے اس عقیدے کو یہاں بیان لی کرنا ہم نے اس شرط پر بلایا ہے تو قادیانی اس شرط پر بلا رہو نہ بھئی صرف تُو نے تلاوت کرنی ہے تو ہے تو قادیانی لیکن آج حضور کی شان بھی تُو نے مدہ کرنی ہے آجو قبول کرلو گے اس کا مطلب کیا ہے کہیں تمہاری بھی سوئی اڑی ہے کہیں تمہاری سوئی اٹھکی ہے تم بعض جگہ پر موتدل قبول نہیں کرتے عقیدے کی بنیاد پر نفرت کرتے ہو تم ایک جگہ پر اٹھکے ہو میں ہر جگہ پر اٹھکا ہوں بیدتی ہو بلعقیدہ ہو وہ متشدد ہو تب بھی ہمارا نہیں ہے موتدل ہو تب بھی ہمارا نہیں ہے ہمارے اختلاف کی بنیاد ارتدار یا تشدد نہیں ہے ہمارے اختلاف کی بنیاد عقیدہ اور بدعقیدی ہے سمجھا رہے ہیں بدعقیدہ اور متشدد ہو اس کے بیچے نماز پڑھ لوگے بولو اور بدعقیدہ تو موتدل ہو پڑھ لوگے یہ تو موتدل ہیں اور پڑھ لو رہنس کے بیچے عجیب ہم نے باتیں گہ رکھی پھر ہم سمجھا گیا رہے ہیں اب ہمارے ایک نئی بحث جال پڑی ہے اللہ کی جنت بہت بڑی ہے صرف تم نے نہیں جانا اوروں کو بھی جانے دو اتنی بڑی جنت کا اچار دانے ہیں بتانے ہیں استغفراللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِرَاجِوَ کیا جملے ہیں اتنی بڑی جنت کا بتانے ہیں اچار دانے ہیں دل بڑا رکھو اوروں کو بھی جانے دو میں آپ سے پوچھتا ہوں جنت میں جانے والا سب سے آخری جنتی اس کو دنیا سے دس گناہ بڑی جنت اللہ دیں گے لیکن اس میں بندہ ایک ہوگا دوسرا نہیں جا سکتا کوئی ہے تو فاتو گرہان اکو منکون تم صادقین ہم سینہ بڑا رکھیں تب بھی نہیں آسکتا ہم سینہ تنگ رکھیں تب بھی نہیں آسکتا ہمیں نہ کہو اللہ کے نبی سے کہو حضور سینہ بڑا رکھیں اتنا بڑا حوضے کا اثر ہے بیدتیوں کی بھی پی لینے دو بیدتی آئیں گے ان کے عزائے وضو وضو کی وجہ سے روشن ہوں گے فرشتے گئے سوخ کن پیچھے گو اللہ کے لئے فرمائیں گے ہاں اللہ آئے اس کا معنی صحابہ نہیں ہے یہ تو میرے لوگ ہیں دیکھو وضو کرتے تھے میری امت ہے انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے یہ کون سے بیدت ہی آپ کے دنیا میں نہیں تھے یہ بیدات کیا کرتے تھے حضور کیا فرمائے گے سوخ کن حضور کو مشرع دو نا حضور دو گونڈ پی لینے دو اللہ کے نبی دل بڑا رکھو آپ اتنے بڑے شان والے نبی ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہو سوخ کن خدا کے لئے اللہ سے ڈرو ان دنوں میں اب سیاست میں بات چل لئیے اور بیان آرہے ہیں بیان کیا آرہے ہیں اللہ کے لئے مولویوں کے علاقہ نہ بنو نبی کی سیاست انتخام والی نہیں ہے نبی کی سیاست پیار والی ہے معاف والی ہے اور دلیل حضرت واشی نے حمزہ کو شہید کیا موہ چھپا کے حضور کے پاس آئے کہ حضور بنا چاہتا ہوں فرمائے معاف ہے معاف کر دیا موہ اٹھایا اٹھایا نے کہا ہمشی تو اب تو پناہ دے چکے ہیں دلکل دے چکا ہوں کچھ نہیں کہوں گا توجہ رکھنا کچھ نہیں کہوں گا کلمہ پڑھ لو جی میں تو شراب زنا پیتا ہوں شرک کرتا ہوں قرآن کی آیت سنائی اللہ من تاب و آمن و عمل عمل و صالحہ خوش لگا میں تو اتنے لیک عمال نہیں کر سکتا آیت سنائی مجھے کیا پتا مجھے معاف کریں گے کہ نہیں پھر آیت سنائی تو حضور نے فرمایا ٹھیک اس نے کہا اب ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لیا ہے میری آنکھوں کے سامنے نا نا تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے چچا یاد آتا ہے توجہ رکھنا اور تھوڑی دیر پہلے کیا کہا یہ کون سی مذہبی اختلاف ہے ایک دوسرے کا چیرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے اور بعد میں کیا کہا حضور نے فرمایا مجھے چیرہ نہ دکھانا یہ جو حضور نے فرمایا چیرہ نہ دکھانا اس کا مطلب یہ ہر بندے کا چیرہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا رحمت للعالمین نبی کا بھی نہیں کرتا تو ہم اگر کسی کا چیرہ نہ دیکھیں یہ تو نبوت کی بات ہے اور سمجھائے کیا جا رہا ہے دیکھو وہ واشی جس کے قتل کا حضور نے فتوہ دیا تھا اس نے معافی مانگی تو معاف کر دیا ایسی سیاست کرو میں نے کہا ایک بندہ امریکہ میں جا کر کہہ رہے ہماری اسمبلی ریزل سے پاک ہے میں جین میں ڈال دوں گا اور ہم کہہ دیں جی معاف ہے کیونکہ واشی کو حضور نے معاف کیا کوئی واشی جرم کر کے گھر آیا تھا مجھے معاف کر دو یہ بھی مولانا کے پاس آجے مجھے معاف کر دو ہم بھی کہیں گے معاف معافی مانگی تو سہی نا اطراف تو کرے واشی تو جرم کر کے اطراف کر رہا تھا اللہ کے نبی نے اس واشی کے جرم کے اطراف پر معاف کیا ہے اور ساتھ فرمائے میرے سامنے نا آنا مجھے چچا یاد آتا ہے تو حضور نے قتل کا فتوہ تو دیا نا اس کا معافی مانگی تو معاف کر دیا اب بتاؤ کیسی عجیب تقیم سے بات سمجھائی جا رہی ہے اور میں حیران ہوتا ہوں عالم کا بیان ہے دین کا بیان ہے تبلیل کا بیان ہے شریعت بیان ہو رہی ہے اور جب یہ کہا جاتا ہے مولویوں کے علاقہ نہ بننا یہ شریعت بیان ہو رہی ہے یہ تبلیل بیان ہو رہی ہے لڑائی والی سیاست نہ کرنا لوگ تاڑیاں مار گئے ہیں یہ شریعت ہے یہ دین ہے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو خدا سے ڈرو میں نے کہا جو لوگ آپ کے پاس آیا نا وہ آپ کو مولوی سمجھ کر آئے ہیں آپ مولوی کا لفظ کٹ دو یہ پھر آئیں تو مجھے بتانا اور آپ کہتے ہیں مولوی کا علاقہ نہ بنو یہ تو آئے مولوی کے پاس میری گزارش آپ کو سمجھ آ رہی ہے ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں دعوت اور تبلیغ پر ہماری جماعت تبلیغی جماعت ہے تعلیمی بورٹ پر ہمارا وفاق وفاق المدارس ہے ملک میں سیاست کے لیے ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام ہے میں کسی کو جلانے کے لیے نہیں کہتا مخالفت کے لیے نہیں کہتا میں اپنی رائے دے رہا ہوں آپ دل کرتا ہے قبول کرو نہیں دل کرتا ہے نہ قبول کرو تبلیغ والے کام کرتے ہیں ہم نے کبھی دخل نہیں دی یا ان کا نظم ہے وفاق والے اپنا کام کرتے ہیں ہم نے کبھی دخل نہیں دیا ان کا نظم ہے جمعیت والے اپنا کام کرتے ہیں تم دخل نہ دو ان کا نظم ہے ہم عقیدے کی میند پوری دنیا میں کرتے ہیں دخل نہ دو ہمارا بھی نظم ہے میرے گزار سمجھا رہی ہے اپنا اپنا کام کرو اپنے اپنے میدان میں رہو کسی کے حوصلہ فضائی کرو نہیں کر سکتے رکاوٹ مت پیدا کرو کسی بندے کی محنت پر پانی مت پھیرو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابر اور مشایخ کی قدر کرنے کی تفیق عطا فرمائے میں کئی بار سنایا کرتا ہوں دبئی میرے ویزبان تھے دو تبلیغی ساتھی تھے مجھے مذہب میں کہا مولانا یہ دو بند والے کٹے نہیں ہو سکتے میں نے کہا نہیں مجھے کہتے کیوں میں نے کہا آپ نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے میں نے کہا جی آپ نہیں چاہتے مجھے کہتے کیسے میں نے کہا جب رائیوین کا الیکشن ہو سارے جمعیت علماء اسلام والے بستر اٹھا کے وہاں آتے ہیں جب ان کا الیکشن ہوتا ہے تو تم پرچی لے کر نہیں آتے اکٹھے کیسے ہوں گے میں نے کہا کیسے اکٹھے ہوں گے بھئی اکٹھے تب ہوں گے جب تمہارے اجتماع پر یہ آئیں ان کے الیکشن پر ہم آئیں تو اکٹھے ہو جائیں گے بس اپنے حضرات کو سپورٹ کرنا سکھو مخالفتیں نہ کرو دنیا بہت تھوڑی ہے مر جانا ہے خیامت کو حساب کتاب دینا ہے اہل حق کے راستے میں روڑے مت اٹکاؤ میں بارہ کہتو بیٹا بھی نصیت کو یاد رکھنا تمہارا بزن ایک چھٹانگ ہے یا ایک من ہے اہل حق کے ترازوں میں ہونا چاہیے اہل باطل کے ترازوں میں نہیں ہونا چاہیے